اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب؟ آج کا جو بلوگ ہے اس کا ٹوپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ کو اپنی ہیپنیس کا ذمہ خود اٹھانا چاہیے اپنی زندگی کا ریموٹ کبھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں I know عمر کے ساتھ ساتھ چیزیں زیادہ مشکل ہونے لگتی ہیں because of additional responsibilities یہ والی جو ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کو اپنے mental health پہ چیک رکھنے میں help کرے گی تو سب سے پہلی جو میری ٹپ ہے وہ ہے take out time for yourself آپ جتنے بھی بیزی ہوں یا پھر جتنی زیادہ responsibilities آپ کے اوپر ہوں آپ کو اپنے لیے time نکالنا ہے کوئی کچھ بھی کہے دن میں 15 minutes اپنے لیے نکال لیں ڈیلی چاہے آپ music سن لیں یا جو بھی آپ کو پسند ہو do what makes you happy اپنی life کو interesting بنائیں اور یہ کام آپ کو خود کرنا ہوگا باہر کا کوئی بندہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ کیسے اپنی life کو interesting بنانا ہے یا آپ کو خود سوچنا ہے اپنی happiness کو کسی اور پہ dependent نہ بنائیں اپنے لیے دن میں تھوڑا سا me time نکالیں آپ گھنٹہ نکال سکتے ہو آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہو 10 to 15 minutes تو at least ہر کوئی نکال سکتا ہے جتنا بھی بندہ بیزی ہو یہ ایسا time ہو جس میں صرف آپ ہو آپ کی پسند ہو آپ کا کوئی مرضی کا کام ہو جس میں کسی اور کا interference نہ ہو سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے stop negative thinking آپ کا positive ہونا بہت ضروری ہے اور positive ہم تب ہوں گے جب ہم اپنے آپ سے محبت کریں گے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ میں نکس نکالیں گے آپ کی physical appearance پہ comment کریں گے تم موٹی ہو گئی ہو بہت پتلی ہو کالی ہو etc لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہوتی ہے بس ہمیں اپنی اس خوبی کو پہچاننا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون کتنا اچھا ہے کتنا نیک ہے وہ کسی کو نہیں پتا آپ نے لوگوں کی فکر نہیں کرنی بس اپنے آپ سے محبت کرنا ہے اس سے آپ اچھا فیل کریں گے اور self confidence بھی boost ہوگا اور ایک بات میں بتاؤں negative mind کبھی بھی positive life نہیں دے گا آپ کو next جو میری tip ہے وہ ہے stop comparing yourself to other women یہ والی جو habit ہے بہت زیادہ انہلدی ہے لیکن بہت سے confident لوگ بھی کرتے ہیں compare خود کو ہم سب کرتے ہیں لیکن حد سے زیادہ compare کرنا ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز compare کرنا آپ کو اپنے بارے میں برا فیل کرائے گے آپ اپنے آپ پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے آپ کو لگے گا میں تو اس سے اچھی نہیں ہوں میں اس کی طرح perfect نہیں ہوں اور آپ depression میں چلے جائیں گے frustration ہوگی life کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں کسی سے تو جیت کسی کی نہیں ہوگی آپ ہی ہار ہوگے اور at the end آپ ہی hurt ہوگے stop comparing and start to be happy in life next tip is don't be a people pleaser آپ اپنی پوری زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں نہ گزار دیں اس سے آپ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے اپنے آپ کی رسپیکٹ کریں باقی لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے سمپل سی بات ہے اس کے لیے آپ اپنے اندر self awareness بیلڈ کرنا ہوگا اس کا مطلب ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے جو آپ ہیں وہی رہیں اور جو کام آپ کے ضمیر کے خلاف ہو اس کے لیے نہ بولنا سیکھیں یہ بہت مشکل ہے I know I myself struggling with this thing but trust me for the time being آپ کو برا لگے گا اور سامنے والے کو بھی پہلی دفعہ میں برا لگ سکتا ہے but اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے next point ہے concentrate on your strengths not on your weaknesses آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو achieve کیا ہی ہوگا نا آپ اپنے achievements پہ focus کرنا شروع کر دیں جو آپ نے زندگی میں miss کیا ہے یا آپ میں کوئی کمی ہے تو اس پہ نہ رو نہ رویں اس کو ایک side پہ رکھ دیں اور اپنے اوپر فخر کریں اپنے اندر کی خوبیوں کو پہچانیں negative لوگوں کو زیادہ سے زیادہ avoid کرنے کی کوشش کریں اور ایسی جگہوں میں جانا چھوڑ دیں جو آپ کو بری لگتی ہو یا آپ وہ چیز آپ کو برا فیل کراتی ہو toxic لوگوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے toxic لوگوں کے آس پاس رہنے سے آپ کی ساری energy low ہو جاتی ہے آپ کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے bad vibes feel ہوتی ہیں اور frustration ہونے لگ جاتی ہے آپ کو stress میں آ جاتے ہیں آپ زندگی بہت چھوٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت خوبصورت توفہ ہے یہ زندگی آپ کو ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے جو آپ کو lift up کرائیں آپ کو اچھا feel کرائیں آپ کو energy دیں positive energy this will definitely increase the happiness in your life next two point ہے don't strive for perfection اس دنیا میں کوئی perfect نہیں ہے صرف اللہ کی ذات perfect ہے آپ کو ہمیشہ ایسے لوگ ملیں گے جو بہت خوبصورت بھی ہوں گے smart بھی ہوں گے امیر بھی ہوں گے اچھے بھرے لیکن کبھی کوئی perfect بندہ نہیں ملے گا perfect نہ ہونا ہی ایک secret ہے زندگی میں خوش رہنے کے لئے next tip is be grateful اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں کوئی نہ کوئی کمی ہر ایک کی زندگی میں ہے اگر ہم اپنی پریشانیوں اور کمیوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے اگر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت دی ہے ہمارے بچے صحت مند ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہنا سیکھیں میری امی ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کو بتاتی تھی بچپن سے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو آپ کو پتا چلے گا آپ کو کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور آپ شکر ادا کرو گے دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے نماز پڑھیں اور اپنی انرجیز نیگٹیف تھوٹس پہ ویسٹ نہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں زیادہ سے زیادہ جب میں کہیں جاتی ہوں یا لوگوں کی بیماریاں اور کہانیاں سنتی ہوں گھر آکے میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی آزمائشوں سے بچایا ہے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اور اپنی نیت صاف رکھیں اپنی زندگی میں خوش رہیں آپ کے خوش رہنے سے آپ کا پورا گھر خوش ہوگا آپ کے بچے خوش ہوں گے آپ کے ہزبن خوش ہوں گے ہاں آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ